پاکستانیوں اس نوجوان شہزاد حسین پہ ہمیں فخر محسوس کرنا چاہیے اس نوجوان نے حمد کر کے پندرہ سال کی بچی کو اگواہ ہونے سے بچا لیا تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں کہ بہاڑی چوک ملتان میں یہ شخص بس میں بیٹھا ہے اور اس نے ایک مشکوک شخص کو دیکھا جو بچی کے ساتھ ہے والدین کے ساتھ بچے ہوتے ہیں تن بھی کرتے ہیں لیکن کمفرٹیبل زون ہوتا ہے اس نے محسوس کیا کہ بچی اس شخص کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہے اور مسلسل رو رہی ہے اور یہ شخص بھی اس کی باڈی لینگویج بھی یعنی جو اگواکار تھا اس کی باڈی لینگویج بھی بتا رہی تھی کہ بچی کے ساتھ وہ بھی کمفرٹیبل نہیں تھا اس کی باڈی لینگویج بھی کنفیوزڈ تھی یعنی اگواکار تو تھا لیکن کوئی بہت حد تک پروفیشنل نہیں تھا اس نے خطرے کو جج کیا اور اس کے ساتھ جو اور دو چار لوگ تھے انہوں نے بھی محسوس کیا کہ کچھ مسئلہ ہے انہوں نے اس شخص سے پوچھ ہی ڈالا کہ بچی آپ کی کیا لگتی ہے تو اس نے کہا یہ میری چھوٹی بہن پھر دوبارہ پوچھا کسی نے تو اس نے کہا کہ یہ میری بانجی ہے تیسرا بیان بھی اس نے بدلا اس نے کہا یہ بچی میرے ہمسائے میں رہتی ہے اور میں اس کو چیز دلوانے جا رہا ہوں یہ بات جب اس نے کی تو ان کو یقین ہو گیا انہوں نے اسی پولیس کو فون کیا اور پھر جس جگہ پہ اس بس نے جانا تھا وہ بس پہنچی لیکن پولیس آپ کو پتا ہے معمول کا مطابق وہاں پہ نہیں پہنچی ہوئی تھی اس اگواگار کو بھی انہوں نے پکڑا بچی کو بھی ساتھ لیا اور پولیس کا انتظار کیا یہ شخص کہتا ہے کہ یہ بڑا مشکل لمحہ تھا کیونکہ لوگ آوازیں دے رہے تھے کہ پولیس کہ آنے سے کچھ نہیں ہوگا پولیس بیسے لے کے اس کو چھوڑ دیں گے لیکن اس کو کارون پہ یقین تھا اس نے انتظار کیا پولیس آئی معاملات آگے بڑھے پولیس نے جب پوچھ گا اس کی تو پتا چلا کہ وہ واقعی اگواہ کار تھا اور بچی اگواہ ہو چکی تھی اس وقت بچی کو اگواہ ہوئے ہوئے پانچ گھنٹے ہو چکے تھے اور پھر ایڈریس معلومات سے پتا چلا کہ بچی کس علاقے کی ہے پولیس نے اس کے ماں باپ کو بلایا بچی ماں باپ کے حوالے کی اور کچھ ہی گھنٹوں میں اگواہ ہوئے بچی جو ہے وہ ریکوور ہو جاتی ہے اور یہ میرا خیال ہے فاسٹس اگواہ کا کیس ہے جو سالو ہو جاتا ہے اس شخص کی مدد سے اور یہ اپنی منزل پہ نہیں جاتا یہ تھانے میں بھی بچی کے ساتھ جاتا ہے کہ بچی اس کے ماں باپ کو مل جائے تب ہی میں گھر جاؤں گا یعنی ذمہ داری کا اتراح احساس ہے اس واقعے کو آئی لیٹ کیوں کر رہے ہیں تاکہ باگستانیوں ہم مصبت لوگوں کو دنیا کے سامنے لاسکیں آگستان کا اچھا چہرہ بھی دکھا سکیں اس نوجوان کو ہائلائٹ کر سکیں اس نوجوان کی حوصلہ افضائی کر سکیں اور اس کو دیکھ کے میرے اور آپ کے جیسے لوگوں کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہوگی ہم نے کس طرح سے قوم کی بچیوں کو قوم کے بچوں کو بچانا ہے ہم نے دیکھنا ہے کہیں پہ کچھ غلط ہو رہا ہے تو پولیس کی مدد سے ہم نے کیسے ریسکیو کیا یہ ایک بہترین ریسکیو کی مثال ہے جس کے اندر اس شخص نے پولیس کو انوالف کرتے ہوئے خود کوئی بھی انتہائی قدم نہیں اٹھایا اور بچی بھی پازیاب کروائی تو میں شہزاد حسین کو اس بہادری اس جرت کے کام کے لیے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آپ سے ادماز کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو پھیلانا ہے پاکستانیوں کانٹنٹ کی امپورٹنس کو سمجھیں کہ کس کانٹنٹ کو زیادہ پذیرائی دینی ہے تاکہ ہمارے ملک کے اندر مصبت تبدیلیاں آسکتا